ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چیز ہیں شمع اردویندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں این آئی و ایز کلاس ٹویل تاریخ سبق نمبر سات تین سو پندرہ کورڈ نمبر کا سبق نمبر سات کے امپورٹنٹ کوششن وہ امپورٹنٹ کوششن جو کہ آپ کے پیپر کے لیاز سے بہت ضروری ہے اگر آپ ان کی تیاری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے نمبر آج سے پاس کنے تو پہلا سوال ہے کہ گپتہ خاندان کی بنیاد کس نے رکھی اس کا جواب ہے گپتہ خاندان کی بنیاد شریف گپتہ نے رکھی دی غالباً ان کا تعلق ویشی عزاز سے تھا جو اصل میں مغد اور پریاغ کے رہنے والے تھے پریاغ کے رہنے والے تھے یہ لوگ اب اے فہیان کون تھا اور کس کے دورے حکومت میں ہندوستان کا دور ہو گیا تو اس کا اے فائیان ایک چینی مسافر تھا ایک چینی مسافر تھا اس نے چندگپتہ و کرمہ دیتی کے دورے حکومت میں ہندوستان کا سفر گیا انہوں نے گپتہ خاندان کے سماجی اور سیاسی نظام کو دستاویزی شکل دی مطلب گپتہ خاندان میں جو نظام تھا سماجی سماج میں کیا کیا روایتیں تھیں اور جو سیاسی نظام تھا مطلب کیسے لیڈر چنا جاتا تھا کیسے منتری اور وزیر بنتے تھے کیسے بادشاہ تو جو بھی چیز تھی وہ ہوتی تھی اس نظام کو دستاویزی شکل دی یعنی انہوں نے لکھ دیا اگلا سوال ہے تیسرا کے نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں نالندہ یونیورسٹی کیا ہے ساری باتیں جواب ہے بیہار کے نالندہ زلے میں بنی نالندہ یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی بیہار کے نالندہ زلے میں بنی ہوئی ہے اور دنیا کی جو قدیم یونیورسٹی ہیں پرانی پرانی یونیورسٹی ہیں ان میں سے ایک ہے یہ چار سو پچاس عیسوی میں قائم ہوئی بہت پرانی ہو گئی ہے اسے تقریباً اس میں تقریباً میل لگا لیا ہے اس میں تقریباً دس ہزار طلابہ اور پندرہ سو دس تدریس کا کام کرتے ہیں تقریباً جو ہے دس ہزار تو پڑھنے والے بچے ہیں پندرہ سو دس استاد ہیں جو تدریس یعنی پڑھاتے ہیں یہاں طلابہ کو مفت تعلیم دی جاتی تھی اور طلابہ کو تعلیم بھی مفت تھی چودہ سوال ہے سمندرگپت کو اندوستانی تاریخ میں نیپولین کا مقام کیسے حاصل ہوا جو سمندرگپت تھا چندرگپت کا بیٹا چندرگپت اول کے بعد اس کا بیٹا سمندرگپت کو کمران بنا تخت پر آنے کے بعد سمندرگپت نے ڈاک ویجے کے لئے منصوبہ بنایا پریاغ پرشتی کے مطابق اس اسکیم کا مقصد دھرنی بند تھا سمندرگپت گپت ہاندان کا ایک عظیم جنگجو اور ہنرمند جرنیل تھا بہت عظیم جنگجو تھا فائٹر تھا اور جرنیل بھی تھا اسی لئے سے ہندوستان کا نیپولین کہا جاتا ہے گپت سنتلت نے اپنے دور حکومت میں سب سے زیادہ توسیق اور اس کے دور حکومت میں جو حکومت بڑھائی توسیق کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا بڑھانا اپنی جگہ کو زیادہ سے زیادہ کرنا تو اسی کے دور میں وہ ہوا تھا پانچوہ سوال ہے اجنتہ پینٹنگ کی خصوصیات بتائیں جو اجنتہ کی پینٹنگ ہے ان کی کیا خصوصیات تھی تو اس کا جواب ہے کہ اجنتہ پینٹنگ دیوار پینٹنگ ہے یعنی دیواروں پہ بنی ہوئی پینٹنگ ہے وہ اور اجنتہ پینٹنگ کی خاصیت اس کی جذباتی پہلو جذباتی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے وہ دیا ہے کیا نامیں پچھرز بنائیے کہ انسان اسے دیکھ کے جذباتی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ماں کو بچے سے چھینتے ہوئے یا اور بھی جو چیزیں انسان کو جذباتی کرتی ہیں یہ نا یہاں کی پینٹنگز کو مختلف اوقات میں پیش کرنے میں بہت سے فنکاروں نے اپنا حصہ ڈالا اور جو ہے بہت سارے فنکار تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیکن وہ تمام سارات لکھنے میں ایک بہترین مصورت ہے اور لکھنے میں ایک بہترین مصورت ہے یعنی ان تصورات کو انہوں نے اس انداز سے پیش کیا کہ لکھنے والا تو پیش نہیں کر سکتا جتنا انہوں نے بنا دیا انسانی جسم کے تمام حصے جذباتی زبان میں لکھے گئے تھے اور انسان کے جسم کے جو تمام حصے ہیں ان کو بنا کے ان کے بارے میں جذباتی انداز میں لکھایا اجنتا کی پینٹنگ واضح زبان میں لکھی گئی تھی اور جو پینٹنگ سے ان کے بارے میں واضح زبان میں آنی بلکل ایکسپلینیشن کے ساتھ بہت زیادہ پھیلا گئے خواتین شخصیتوں کی دلکش پیشکش دیکھنے کو ملتی ہے اور جو خواتین شخصیت تھی ان کو بھی خوبصورت بنا کے اور دکھایا گیا تھا یعنی اس ٹائم پہ بھی میگا اور سنگھار کا نظام چلتا ہوگا اگلا سوال ہے چھٹا کیا ہے گپتہ دور کو سنینی دور کیوں سمجھا جاتا ہے گپتہ دور کو ہندوستانی تاریخ کا سنینی دور سمجھا جاتا ہے کیوں اسے ہندوستانی ثقافت مذہبی رواداری اقتصادی خوشحالی اور اکمرانی کے قیام کے دور کے طور پہ جانا چاہتا ہے یعنی جو گپتہ کا دور تھا وہ بہت زیادہ خوشحالی کا دور تھا اور مذہبی جو تھی رواداری بھی تھی اور بائیچارہ بھی تھی اپس میں اور اقتصادی خوشحالی بھی تھی یعنی لوگ پاس بہت باترہ میں اچھا خاصا روزگار بھی تھا اور ثقافت بھی ایک دوسرے کی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی کلچر بہت تھی اور حکمرانی کے قیام مطلب جو حکمران تھا وہ بہت اچھا تھا لوگ اس سے خوشتے ہیں اس وجہ سے فن تعمیر کے میدان میں دیوگڑ کا وشابات اور مندیر بھمبرہ کا شیف مندیر بود گیا اور سانچی کے شاندار اسٹوپیا بنائے گئے تعمیر میں یعنی بیلڈنگ وغیرے کام میں ساری عدب کے میدان میں ایک طرف کالی داس نے میدہو تم اور ریتو سمہارا اور ابہجے سیکھولتم کی تشکیل کی یعنی ان چیزوں کو لکھا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آریہ بٹا نے ایک طرف زمین کی دراز کا حساب لگا یعنی زمین کتنی پھیلی ہوئی ہے بتایا کہ پوری دنیا میں زمین کتنی ہے کتنی پھیلی ہوئی ہے کتنی یورو ایسٹ میں ہے کتنی ویسٹ میں سب پورا میں پچھے میں اور سورج کے مرکز کائنات کا نظریہ سورج کے مرکز کو کائنات کا نظریہ دیا کہ یہ جو اس کا سینٹر ہے اس ویسے جو ہے اس کو سنہرہ دور سمجھے جاتا ہے اگلا سوال ہے گپتہ سلطنت کے زوال کی کیا وجہ آتی ہے ابھی سنہرہ دور پڑھ لائے تھے کہ سنہرہ دور کی کیا وجہ آتی ہے اب وہ ختم کیوں ہوا کیا وجہ آتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ نا اہل جانشین جو بادشاہ کے بعد اس کے بیٹے جو بیٹے یا اس کے دوسرے جو جانشین بیٹے وہ نا اہل تھے وہ اس قابل تھے ہی نہیں سکند گپت کے بعد کوئی ایسا شاندار حکمرہ ہی نہیں جو سلطنت کو منظم رکھا سکے حمد گپت کے بعد کوئی ایسا گزرہ ہی نہیں کہ جو جو ہے حکومت کو منظم رکھے مرکزی طاقت کی کمی اور انہوں کے عملے نے گپتہ سلطنت کے زوال کا راستہ دکھا اور جو ہے اندرونی عملے بھی ہوئے اقتصادی وجوہات بھی گپتہ سلطنت کے زوال کا بھی یعنی کاروبار بھی جو ہے ختم ہو گیا تھا پہلے تو بہت تھا لیکن اس میں پھر ختم ہو گیا تھا زمین کے ہتیہ اور زراد پر ضرورت سے زیادہ زور دیئے یعنی کی ویسے خودکفیل گاؤں پر بہت زیادہ ان سے ٹیکس وغیرہ لیا جاتا تھا بہت زیادہ ان سے وصولی کی جاتی تھی تمہارے کے جو لوگ تھے انہوں نے خودکفیل بننا کہ ہمیں سلطنت کی ضرورت میں چند گفت دوم کے بعد سپائی بھی ایش و اشرت کے دل آویدہ دل آدھا ہو گئے دل آویدہ ہو گئے مطلب جو ایش و اشرت میں لگ گئے چند گفت کے سپائی بھی اور جو ہے اس طرح سے حکومت کا زبال ہو گیا ہمیں دیکھیں ویڈیو جو بنائی پسند آئی ہوگی آپ کو اور آپ کو پریکٹیکل آسائیمنٹ وغیرہ برمانیں چاہیئے تو آپ کو مل جائیں گے آن لائن آف لائن جیسے چاہیں گے آن لائن کلاسز لینی ہے ایک مہینے میں تیاری کرنی ہے وہ بھی کرا دیں گے آپ کو سوٹ کریش کورس کے ذریعے اور اگر آپ کو جو ہے کوئی چیز پی ڈیو وغیرہ چاہیئے وہ جو مل جائے پی ڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ شکریہ